دوستو آج آپ کو ایک ایسا ماجون بتاؤں گا جو کیول تین چیزوں سے بن کر تیار ہو جاتا ہے لیکن اس ماجون کی تعریف نو سو سال پرانی کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ ماجون ایسا ہے جس مرد نے اس کو خواہ لیا اس کے اندر طاقت اور قوت اتنی بھر دے گا کہ اس کی بیوی اس کی طاقت کو جھیل نہیں پائے گی جو لوگ بیوی کے سامنے جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے آج ایسی چیز لے کر حضر ہوں جو آپ کو اندر سے مجبوط بنا دے گی لوہا بنا دے گی دوستو اس میں تینوں چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی پوری بوڈی کے لیے بہت ضروری ہے تو ویڈیو کو مکمل واج کریں جس طریقے سے بتاتا ہوں اس طریقے سے آپ کو ضرور استعمال کرنا ہے سب سے پہلے تو میری آپ سے گجارش ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل کا ایکن ضرور دبائیں اور ویڈیو کو مکمل واج کریں ہر ایک بندے تک شیئر کریں جس بندے کو اس کا فائدہ ہو گیا اس کا بڑا ثواب آپ کو بھی ملے گا کرنا آپ کو کیا ہے سب سے پہلے آپ کو اس میں میتری دانا لینا ہے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کا آدھا چمچ کی مقدار میں لینا ہے آدھا چمچ لینے کے بعد آدھا چمچ کلونجی لینی ہے کلونجی بھی اس میں آدھا چمچ ڈال کے ایک خرل میں دونوں چیزیں ڈالیں تیسری چیز آپ کو اس میں اشو گندہ لینی ہے یہ بھی لگ بگ پانچ سے آٹھ ڈنڈی لینی ہے یا آدھا چمچ کی مقدار میں لینی ہے تینوں چیزوں کو ایک خرل میں ڈالیں اور تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے کوٹنا ہے اتنا رگڑ ہیں اتنا رگڑیں کہ یہ بالکل ایک صفوف کی شکل میں آ جائے جب یہ صفوف بن جائے تو اس کو ایک باؤل میں نکال لیں اور باؤل میں نکالنے کے بعد اس میں فائنل آپ کو ڈالنا ہے شہد شہد آپ کو اوریجنل اگر مل جائے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ شہد دو چمچ کی مقدار میں ڈال کے خوب اچھی طرح اس کو مکس کر لیں جب آپ اس کو مکس کریں گے تو یہ ایک ماجون بن جائے گا جو ماجون ہزاروں روپے میں آپ کو بازار سے ملے گا وہ ماجون یہ بن کر تیار ہو جائے گا ایک چمچ رات کو سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ استعمال کریں کم سے کم ایک مہینہ استعمال کریں سے زیادہ اگر پوری آپ بیماری کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو تین مہینے لگتار استعمال کریں یہ چیز ایسی ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور شفاہ دے گی استعمال کریں دعاوں کریں